بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق افیشل یوٹیوب چینل کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو آپ سب کو جو بھی یہ ویلوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جشن آزادی مبارک چہتر سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے بحیثیت ایک ریاست کے ہم نے کیا 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 کھویا کیا پایا یہ تو خیرم سب کے سامنے ہیں کھویا زیادہ ہے پایا کم ہے مسائل بے شمار ہیں آج بھی لیکن چلیں قوموں کے زندگی میں مسائل آتی بھی رہتے ہیں اور شاید حالات بہتر بھی ہوں ہم اللہ تعالی سے ہی دعا کرتے ہیں ڈیولپنٹس کچھ آپ کے سامنے رکھتے تھے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ حسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور جناب میرے بہت محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب کے سافزادے ہیں ان کو بتا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا اپنا بات سے اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کیا کل ہوئی کیا ہوا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس حوالے سے آپ آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کی سابق ایم پی اے اور کافی اہم رکن ہے پنجاب چپٹر کی مہینہ پرویز بات صاحبہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ انگلنڈ میں تھی ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ذرا اس کے حوالے سے بات کر لیں گے کہ یہ کس سوچ کی اکاسی کرتا ہے اس کے بعد ہم آپ کے سامنے میں جو آج فاکستانی ہائی کمیشن میں ہوا اور جو تماشا یہاں لگا ہوا ہے اور یہ بیسکلی یہ لوگ ہیں کون ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ذرا یہ سوچ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ کون ہیں موسٹلی اور یہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ سوچ کیا ہے بیسکلی ذرا یہ آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں آپ اسی سے شروع کر لیتا ہوں دیکھئے ہینا پرویز بٹ کے ساتھ جو ہوا دیکھئے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ان کو بھی بڑا حریص کیا گیا ہینا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ ان کا بیٹا تھا اب وہ ایک بندہ انہیں گالی نکال رہا ہے اور ان کو گندی گالی نکال رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان پہ شاید کی چیزیں بھی پھینکی گئی لیکن میں سب سے پہلے تو داد دوں گا اس بچے کی کہ وہ اتنا کوئی ویل گرومڈ اور اچھا بچا ہے کہ اس نے ری ایکٹ نہیں کیا اور اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف دیکھتا رہا اور اس نے صرف اپنی ماں کو اس جگہ سے بحفاظت نکالنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ غلیز لوگ جو بھی تھے اردگیت ان سے اپنی والدہ کو دور لے جائے دیکھیں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری سیاست کے اندر پولرائزیشن ہے تلخی بڑھ گئی ہے نفرتیں بڑھ گئی ہیں ہم بہت ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں بیسیت ایک نیشن کے لیکن یہ لوگ کون ہے یہ خاص طور پر یہ جنہیں ہم پاکستانی ڈائیسپورا کہتے ہیں یا ایکسپیٹریٹ کہتے ہیں دیکھیں کچھ تو لوگ وہ ہیں جو جنونلی بہت عرصے سے وہاں پر ہیں محنتیں کرتے ہیں جنہوں نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر وہاں پر کمایا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی ہے اور وہ انہوں نے بڑے اچھے مقام حاصل کی ہیں اس سوسائٹی کے اندر رہ کے کسی بھی مغربی ملک میں چاہے وہ انگلینڈ ہے امریکہ ہے یورپین کانٹریز ہیں اور ان کے بالدین نے ان پر بڑی محنت کی ہے یہ نہیں کہ ان بچوں کا ڈیفرنس آف اپینین نہیں ہوگا بالکل ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کے بڑے سٹرانگ لائکس اور ڈس لائکس ہوں گے یہ یہ کون سی مخلوق ہے جو کہ وہاں سڑکوں پر پھٹی رہتی ہے انہیں آپ کہتے ہیں وہاں پر نارملی ایک منگیز منگیز کیا ہوتے ہیں جو یہاں جاتے ہیں یہاں سے پاکستان کے والدین یہاں سے بڑی چھوٹی عمروں میں چلے گئے یہ ان کی آگے جنریشنز ہیں کسی کی بیوی وہاں تھی یہ بڑا کلچر ہے آزاد کشمیر کے اندر ابھی بھی کیلی لڑکہ باہر ہے اور وہ یہاں پر اپنی اس کی کوئی اشتدار ہے والدین نے وہ بڑا بڑا باہری ہے اور اس کے والدین بہت عرصے پہلے انیس سو سنتالیس کے بعد پاکستان سے چلے گئے ہوں گے وہی ہوں گے والدین کی خواہشی ایڈی کے یہاں پاکستان سے جی شادی کرنی ہے وہ آتے ہیں اس طرح کے عجیب ویرڈ قسم کے ہیر کٹس کے ساتھ اور عجیب قسم کی ایک مخلوق آتی ہے اور بچیوں کو ادھر سے لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ان سے جس طرح وہ یا تو کنڈیشن ہو جاتی ہیں انہی کی طرح یا پھر وہ ایک مزربل لائف کچھ عرصہ گزار نہیں ہونے پڑتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکا یہاں سے ہے بس اس اینگلن جانے کا شوق ہے میری مامے کی بچی وہاں پر پڑتی ہے جی تو وہ وہاں پر ہے جی تو وہ مجھ سے شادی کرے گی تو مجھے وہاں لے جائے گی وہاں پر لڑکا صاحب جا کر پہلے مچھا پلوسی کرتے رہتے ہیں پھر ان کے پر پرزہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کلچر ہے یہ ہے دوسرا یہ کہ جو جنونلی پاکستان سے یہاں سے لوگ محنت کرنے گئے کچھ لوگ جیلی یا میں کہتا ہوں ان نون قسم کے ویزٹ یہ جو ایجوکیشنل ویزاز ہوتے ہیں سٹاڈی ویزا جیسے ہم کہتے ہیں اس پہ گئے اور پھر ادھر ادھر ہو گئے کوئی ان کا پتا نہیں چلتا تیسری آتے ہیں جی اسائلم سیکرز جو جن کے پیرنٹس نے یا کسی نے کسی اچھے وقت میں اب تو خیر بہت مشکل ہو گیا جی اسائلم لیے ہوئے ہیں اور سٹیٹ کاؤنسل کے پیسے کے اوپر وہ پلتے بڑھتے ہیں اور پھر ان کی یہ وہاں پر اب برنگنگ ہوتی ہے کچھ پتا نہیں پاکستان کے بارے میں کوئی پاکستان کے زمینی حقائق نہیں پتا اور احسان پاکستان پر کیا کرنا ہے وہ جی ہم دیکھیں نی پاؤنڈ بیٹھتی ہیں نی پاؤنڈ ہم جی ہیں یہاں سے ڈالر بھیجتی ہیں کہ ڈالر وہ بھئی پاکستان میں مجھے بیجتے ہو اپنے ہاؤنگے لوگوں کو بیجتے ہو بھائی اگر وہاں کمال ہو اور Windows یہاں پر ہے تو کیا کریں گے آپ انکو پیسے ہی بھیجیں ہیں اور وہاں سےется کریں گے ڈالر اور وہ ہیں کہ وہ پیسے changed کر لاکہ آپ کو western union کے through یا کسی اور service کے طرح بھیجیں گے تو وہ پاکستانی وہاں آئیں گے ہیں انہیں پاکستانی روپیز میں مل لیں گے ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے بڑی اچھی بات ہے کچھ لوگ جنوری میں کہتا ہوں جی بڑی اچھی بات ہے کرتے ہیں پاکستان کے لیے foreign exchange reserves میں اضافہ کرتے ہیں لیکن جی ہم جی ڈالر بھیجتے ہیں اچھا نہیں بھیجیں گے تو کیا کریں گے آپ کیسے پیسے دیں گے ہر وہ لوگ کمحال ہو گیا یار مطلب آپ نے کوئی آپ کوئی اپنا سمجھ لیا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں تو بڑا احسان پورے پاکستان آپ کے سامنے جھگری ہے پورا پاکستان کا عوام کے لیے آپ بڑا احسان کر رہے ہیں پھر وہاں بیٹھ کے اس طرح کی بکواس کرنے لگ پڑنا لوگوں کے ساتھ بتتمیزیاں کرنا کیوں وہاں پر یہ چیز اس لیے احسان ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے یہاں ذرا نکل کے باہر کریں کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح تنگ کریں حریص کریں اگلے آپ کی طبیعت صاف کر دیں گے آپ کو بالکل اے ون کر دیں گے بلکہ اگر کوئی غیرت والا کوئی دردہ دیکھ رہا ہوا تو وہ ہی کر دے گا اپنا بچہ یا اس کا اپنا کوئی والد یا بھائی باد میں کرے گا کوئی اور انسان کا بچہ ہوا تو وہ آپ کی طبیعت صاف کر دے گا یہ حرکتیں ذرا پاکستان میں آ کے کریں نا چھوڑ دیں کہ وہ کون ہے کیا نہیں ہے ذرا کریں یہاں پر آ کے یہاں بڑے غیرت مند لوگ رہتے ہیں آپ کسی کی بین بیٹی کو اس طرح سے جا کے رہیس کریں گے اگلے لٹا کے آپ کی لٹر پریٹ کریں گے لہٰذا یہ جو وہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہیں نا کہ بریٹش پولیس نے بھی آپ کو کہنا ہے سٹے اوے سٹے اوے سٹیپ بیک وہ ہینڈز آف والی پولیسی ہوتی ہے ان کی لڑو نہ سالٹ نہیں کرنی ہاتھ نہیں لگانا فلان نہیں کرنا مضمو سے بکواس کری ہے جو کرنے تو یہ وہ کلچر ہے ذرا پاکستان میں آئیں اور یہ حرکتیں کریں ایک دفعہ کریں اور پھر پنیابی میں کہہ جائے نا اس کا سواد یا اس کا مزہ آپ کو آ جائے گا تو میں تو ایسے چیپٹرز جو ہیں ان کو بڑا میں انگلینڈ میں رہا ہوں میں ایسی جو مخلوقیں ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کوئی انٹیلیکچول لیول نہیں گھٹیا ترین لوگ میں اب اس پہ نہیں جانا جاتا کہ ان کی پیرنٹیج کیا ہوتی ہے یا ان کے والدین کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے میں نے ایسے لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ایک دو کے ساتھ میرا بھی پالا پڑا تھا جب میں انگلینڈ میں گیا تھا نہایتی انسیکیور گھر میں باہر جی وہ کھڑی کی ہوگی ایکس ایس کلاس جی اس وقت اور جی بڑا جی ٹین بیٹ روم ہاؤس ہے جی جاب کیا کرتے ہیں وہ نہیں پتا لیکن جو منٹل لیول ہے وہ بلکل اتنا اتنے سے ڈبے کے اندر باندھے ہیں اور بلکل انپرڈ اور جاہل لوگ کوئی کوئی آپ کو ویجن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ڈیفرنس آف اپینین نہیں کیا اب وہ عورت نظر آگئی ہے اور کیونکہ انگلینڈ ہے تو اس کے ساتھ بکواس کرو کوئی اور اسی طرح میں یہ نہیں کہتا اسی طرح پی ٹی اے کی کوئی عورت آ جائے گی تو وہ اس کے خلاف کوئی اور اگر لگ پڑے گا پی ایم ایلین کا بندہ لگ پڑے گا تو کیا ان کی زون وہ بھی وہیں اتنی گھٹیا سوچ کے لوگ ہوں گے جو بھی عورت کے ساتھ کرے گا وہ گھٹیا آدمی ہے کسی بندے کے ساتھ کرے گا وہ گھٹیا آدمی کیوں وہاں ڈیفرنس کیا یار میرا کوئی کیا بگاڑنا ہے اس نے میں اسے گالیاں دوں گا اس کے پیچھے جھنڈا لے کے گھوموں گا اس کو آوازیں دوں گا میں ساتھ یہ میرے ساتھ دو مخلوط الحواس قسم کی عورتیں ہیں ان کو میں لے لوں گا اور بس یہ بکواس کرتے پھریں گے ہم سڑکوں کے اوپر لوگوں کو آرائز کرتے پھریں گے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا کیونکہ انگلینڈ ہے جی کریٹ بریٹن ہے وہاں پر تو بڑے سیول لیبرٹیز اتنی سٹرانگ ہیں انشیٹ ڈیموکرسی اسے کہا جاتا ہے تو وہاں ہم غلازت بکتے رہیں گے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں یہ وہ قوم ہے میں نے آپ کو ان کی قسمیں بتا دینا اب تو اور بھی ڈیوائز ہوگی ہوں گی نہیں نہیں قسمیں آگے ہوں گی یہ تین موٹی موٹی قسمیں ہیں یہ گھٹیا اور غلیز دماغوں کے لوگ ان کے گھروں میں یہی کچھ ہوتا ہوگا یہی کچھ یہ دیکھتے ہیں اور یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں پاگل کسی میں اب کیا کہوں کسی پاگل جانور کی طرح اور بکواس کرتے پھرتے ہیں سڑکوں کو جہاں کوئی نظر آ جائے گا اس کے پیچھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے یہ کر دیں گے اب مجھے تو رحم آتا ہے وہ ایک بچہ ہے وہاں پر وہ شایان مجھے لگتا ہے کہ وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے افلانے کو ایکسپیل کر دیا افلانے کو اوہ یار کچھ بھی نہیں ہوا تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے تم لوگوں کے کہنے سے کچھ ہوتا تو آدھا انگلینڈ بدل گیا ہوتا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہزاروں لوگوں کو اٹھا کے باہر واپس پاکستان پھینک دیا ہوتا ایسا نہیں ہوتا یہ گھٹیا غلیز لوگ ہیں اب ذرا اس پہ آج ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کیا کرے اوہ بھائی یہی کام وہ باقی آپ عمران خان کے ساتھ چلیں مان لیے رہی بڑا ظلم ہو گیا تو پہلے پرائی منٹر کے ساتھ ہوا ہے پہلے تو نہیں کسی نے نو میں کیا بھائی پہلے تو نہیں کسی نے ہائی کمیشن کے سامنے جا کے غلاستیں بکھی اور لوگوں کے ساتھ کے بتتمیزیاں کی اور اگر کی ہیں تو بڑا گھٹیا کام کی اور آپ کر رہے ہیں تو آپ اس سے بڑا گھٹیا کام کر رہے ہیں پاگل لوگ آ رہے ہیں کیا جی ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے ہیں ارے بھائی پہلے ذرا اگر پوری پریقے انصاف کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے تو پہلے ماننے نہیں کہ نو مہی کو جو ہوا ہے اور ہم نے جتنی پیٹرنیج دیئے اسے وہ بڑا غلط ہوا ہے ہم نے چولے لا دیئے اس ملک کی تو مذہرد چاہتے ہیں معافی دے دیں ہمیں لیکن نہیں اس پہ تو کوئی شرم ہی نہیں ہے کسی کوئی احساس ہی نہیں ہے اور بڑا ڈھٹوں کی طرح جانا ہے پیرن آپ یار کرتے رہے ہیں آپ لیکن اس سے آپ کو اپنا نام روشن نہیں کر رہے ہیں نہ آپ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں نہائیتی غلازت ہے ارد گرد جس کو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں اور یقین مانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا لوگ ہستے ہیں ہم پر بیسیت نیشن بیسیت ایک قوم کی بات نہیں کیا لوگ ہیں کیا کلچر ہے ان کا اب ذرا آ جائیں محترم حسان نیازی صاحب پر دیکھیں میں میری حسان نیازی کو میں نے جتنا دیکھا ہے مجھے تھوڑا ایک observation ہوتی ہے مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے بھی تنقید بھی لوگ کرتے ہیں بہت سے لوگ اور بھی تنقید کرتے تھے سیولین سپرمیسی کی بھی چلو بات ہو جاتی ہے سب کچھ رہتا ہے لیکن جس لیول پر حسان نیازی صاحب چلے گئے تھے اس پر مجھے تاجب ہوتا تھا اور مجھے اتنا یقین ہے بحیثیت ایک پاکستانی اور میں نے کام کیا ہے جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ میرے بزرگ گئے ہیں میرے نہایت محترم ہیں کہ یہ ان کی تربیت نہیں ہو سکتی وہ بڑے ان کی اور temperament ہے بڑے شفیق ہیں اور بڑی شفقت کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں سیاسی opinion اور چیز ہے لیکن آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ almost پاگلپن کی حرکتیں کرنے لگ پڑے اب جو حسان نیازی نے اس دن کیا آپ کا کیا خیال ہے مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیا بحیثیت کوئی پاکستانی اسے بھول سکتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی فوجی افسر یا فوج کا سپائی اس حرکت کو بھول سکتا ہے بدقسمتی سے نہیں اور جب نہیں بھول سکتا تو پھر انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ نیازی صاحب کے لئے رحم ڈالے صاحب کے دل میں آ چلیں حسان نیازی اور اس جیسے جتنے بھی اور لوگ ہیں جنہوں نے وہ گناؤں مہی کو گناؤں نہ کام کیا اس کا حصہ بنے ان کو اللہ کی طرف سے معافی مل جائے اور لوگوں کے دلوں میں صاحب اقتدار جو ہیں کیا طاقتور لوگ جو ہیں ان کے دل میں چلو رحم آ جائے انہیں معاف کرتے ہیں وہ علید آباد ہے لیکن آپ بھول سکتے ہیں میں تو بحیثیت پاکستانی نہیں بھول سکتا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی کی مخالفت میں اتنا اندھا ہو جاؤں کہ میں ریڈ لائن نہیں میں تو بس پتہ نہیں کیا کیا کروس کر دوں حسان نیازی صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہیں اور ایسا نہیں تھا کہ وہ بس کہیں آ رہے تھے تو چھاپا مار کے ان کو بگڑ لیا گیا نہیں ایوری بڑی نیو ویری وہ کھڑا سا میٹر آف ٹائم ہوتا ہے باقیوں کا بھی پتا چل چکا ہے کہ جو جو لوگ بدقسمتی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے پروگرامز کی ہیں ہمارے پروگرامز میں آتے تھے ایک اچھا بھائیوں والا تعلق ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ لوگ شاید اس نو مہین میں اس حد تک نہیں گئے ہوئے اللہ ان کے لیے حسانی والا معاملہ کرے لیکن جو حسان نیازی نے کیا مجھے تکلیف ہے مجھے نیازی صاحب کے لیے بھی افسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حسانی والا معاملہ کرے اور میں کہتا ہوں جی سب کے دلوں میں رحم آ جائے لیکن جو کیا وہ کوئی بھولنے والا نہیں ہے اور آج کے اگر میں بات کروں جن لوگوں سے میں نے بات کی کوئی بھولنے والا نہیں ہے اور یہ بات کیسا نہیں ہے کہ جو ان کو کھل رات کے رفتار کیا گیا یا وہ سب کو پتا تھا وہ کہا تھے جنہوں نے پکڑنا تھا ان کو پتا تھا وہ کہا تھے فن فائن نائٹ ان کو اس نے رفتار کر لیا گیا اب نیازی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے میں بیسیت ایک پاکستانی بھی یہی چاہوں گا کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے لیکن معاملات کچھ زیادہ دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں آپ کو کال انشاءاللہ بتائیں گے اس ویلوگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گا خدا حافظ